میار گرا دیا میں خود کشمیر کا رہنے والا ہوں مزفر آباد کا رہنے والا ہوں کیا حالات ہے کشمیر ہمیں انڈیا کا میڈیا اٹھا کے دیکھیں ہم روز فیس بک دیکھتے ہیں نیٹ دیکھتے ہیں انڈیا کی میڈیا کے اندر جو چیزیں چاہ رہی ہیں وہ ہمیں شرمناک کر رہی ہیں کیا چل رہی ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھیگ بھیگ مانگنے والا ملک ہو گیا آٹا جس کے پاس آٹے کے لیے پیسے نہیں ہیں تو وہ ملک کیسے چلائیں گے کیا آپ کو لگتا ہے موڈی والا گلوبل لیڈر ہے کہہ سکتے ہیں مطلب کہ وہ گلوبل لیڈر ہے بلکل کہہ سکتے ہیں لحاظ سے وہ گلوبل ہے کیونکہ ان کے لوگ کہتے ہیں کیونکہ وہ آپ دیکھیں نیٹ دین جو موڈی ہے نا وہ شروع سے سٹیبل ہے ان کے ہاں یہ دنگا فساد نہیں ہے جیسے ہمارا ہے نا سٹیٹ کے پیچے بھاگا جا رہا ہے یہ چیز نہیں ہے وہاں پہ السلام علیکم السلام کیسے ہیں محمد شہزاد کیا کرتے ہیں میں میٹل کرافٹ کا کام کرتا ہوں اگر میں ورلڈ وائل میں بات کروں تو دنیا کے اندر آج کون سا ملک زیادہ ترقی کر رہا ہے پاکستان اندوستان افغانستان بنگلہ دیش ان سب کو جھوڑ دیں چائنہ ہی کر رہا ہے چائنہ کے بعد کون کر رہا ہے چائنہ کے بعد انڈیا بھی کر رہا ہے انڈیا بھی کر رہا ہے کر رہا ہے اگر ریالیٹی کو دیکھیں تو انڈیا کر رہا ہے اگر آپ جھوڑ سچ سننا چاہیں تو وہ تو سب کچھ ہی ہے لیکن ترقی تو ہو رہی ہے وہ کافی انگل ہیں ان کے پاس کیا ایسی چیزیں ہیں جو ان کے پاس ہمارے پاس نہیں ہیں ان کا ایٹی کا شعبہ دیکھ لیں آپ کس قدر ترقی کر چکا ہے کہاں پہ جا جکے ابھی ہم سوچ بچار میں لگے ہوئے ہیں کہ ایٹی کے متعلق کیا کریں اور کیا نہ کریں تو ان کی دیکھیں گاڑی یہ اپنی بن رہی ہیں بائکس اپنی بن رہی ہیں یہاں پہ گاڑیوں کے ریٹ دیکھ لیں جو پانچ لاکھ کی گاڑی ہے وہ پچاس لاکھ کی بھی کر رہی ہے کس کس چیز کو رویں یہاں پہ تو صرف رونا ہی رہ گیا ہے ایک طرف ہم ہے جو کہ ہم اپنے حکمرانوں کے باتوں پر روتے ہیں دوسری طرف ایک انڈین کی ویڈیو جو کہ ورلڈ وائل کے اندر بڑی مشہور ہو رہی ہے اور وہ انڈینز جو ہمیں بیج رہے بھائی یہ ویڈیو دیکھو یہ ویڈیو دیکھو کہ ہمارے لوگ دنیا کے اندر ہماری کس طرح سے تاریفیں ہو رہی ہیں ابھی آپ دیکھیں گے ایک ایمیج بیلڈ کیا انڈیا نے ابھی نریندر مودین نے ہم چاہیے جو مرضی کے دنیا تو کسے کس نام سے جانتی دیکھیں ایمیج بیلڈ کے اندر بڑی مشہور ہو رہے ہمارے بھی ایمیج بیلڈ کے اندر بڑی مشہور ہو رہے ایک سو چالیس کروڑ مودین کو موٹ کے موٹ سے نکال کے لانا دوائیاں دینی کوئیٹ کے دوائیاں سے جو اور اس کے بعد گوڑڈ کو بھی دینا کیا کہیں گے کیا کہیں گے کیسے دیکھتے ہیں یہ ویڈیو دینے کے بعد کیا فیل کر رہے ہیں سر دیکھیں جو بھی اپنے ملک کا خیر خواہ ہے اس نے کچھ نہ کچھ اچھا کرنا ہی کرنا ہی کرنا ہی کرنا ہی کرنا میں تو ان سے بھی جو ہو سکا انہوں نے کیا اور بہت اچھا بھی کیا اگر دیکھا جائے تو کیونکہ ہمارا ملک کرائسیز میں بھی تھا اس کے باوجود انہوں نے ہر طرح کی کوشش کی کہ اپنی عوام کو ریلیو دیا جائے اگر انڈیا بھی کرتا ہے تو اچھی بات ہے کیسے دیکھتے ہیں نریندر مودی کو ایسا لیڈر آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ اگر لیڈر کے ایک دیفنیشن کی جائے تو پوری دنیا نے ابھی آسٹریلیا نے امریکہ نے اس کے علاوہ ہمارے میڈل اس جتنے بھی کنٹریز ہے جتنے بھی آپ میڈل اس کے دیکھیں گے سعودی عربیان انہیں بیسٹ لیڈر کا قداب دیا دوبائی نے دیا امان نے دیا اور بہت سارے ایجیپ تکر نے انہیں بیسٹ لیڈر کا عورد دیا کیسے دیکھتے ہیں آپ کے نظر میں وہ بیسٹ لیڈر ہے یا نہیں اپنی نیشن کو جس طرح سے وہ ڈیویلیمنٹ کی طرف لے کر گئے ہیں سر بات یہ ہے کہ لیڈر ہیں یا نہیں لیڈر بنتا ہے عوام کے سر پہ ہاں جی اب عوام تو لیڈر مانتی ہے کہ جی میں لیڈر ہوں پندرہ سالوں کے پہلے اب جب کسی بھی بندے کو آپ مجھے ہی پندرہ سال کے لیے یہ یہاں پہ وزیراعظم بنا دیں تو دیکھیں میں کیا کرتا ہوں ہمارے یہاں پر اگر آپ اچھا کام نہیں کریں گے تو تین سال بھائی کوڑھا دیں گے ہمارا ملک ایک ایسا خوبصورت ملک ہے نہ وہ کھاتے کو دیکھ سکتا ہے نہ کھلاتے کو دیکھ سکتا ہے ہر طرح کی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ایک دوسری کی ڈانگ کچھنا یہ نہیں کہ کسی کو سپورٹ کرنا کسی کو آگے لے کے جانا مہدی صاحب جو ہے نا پندرہ سال حکومت کی سرپ عوام کے لیے ابھی کے وہ چائے بیچنے والے تھے نا ابھی ان کی اس سے پہلے کی بات بتاؤ گجرات میں انہوں نے پندرہ سال کی ہے بات یہ ہے کہ وہ چائے بیچنے والے تھے نا ہمارے ملک میں ہوتے تو یہ تانے ان کے لیے بیڑا گھرک کرتے تھا ان کا ان کو آگے ہی نہ جانے دیتا بات یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنے نظریہ کو جب تک ڈیویلپ نہیں کریں گے نا ہم ایک سوچ کو نہیں لے کے چلیں گے تو ملک ترقی نہیں کر سکتے ہیں ہمارا یہاں پہ نظریہ ہی نہیں ہے نظریہ ہوتا ہے وہ نیا آگے اس کے اوپر الٹا ڈال دیتا ہے اب ایک مسئلہ تو نہیں ہے یہاں پہ کئی ہزار مسئلے چاہ رہے ہیں جس کی وجہ سے ہر بندہ پریشان ہوا ہے پاکستان میں ان کی ایک پروگرم چاہ رہے ہیں نیا آتا ہے اسی کے اوپر کام چروہ جاتا ہے بات ختم ہو گئی یہاں پہ ہے ہی کچھ نہیں بس یہاں پہ یہی ہے ایک آیا ہے اس نے کلتی سے اچھا کام کر دیا تو یہ کیا کیوں ہے اس کو اٹھا کہ بار پہ کوئی نیا بٹا ہو بس یہاں پہ یار بس اللہ ہی اللہ اچھا کیسے فیوچر دے رہے ہیں ہمارا چھتر سال ہو گئے ہیں کوئی ترقی نہیں نظر آری ملک کے اندر ہمارا کوئی گراف اوپر جاتے ہوئے نظر نہیں آرہا جی ڈی پی کا ایکنومی کا کچھ بھی نہیں بہت ہمارا جو ملکی سسٹم ہے وہ بہت اچھا ہے لیکن یہاں پہ جو دوسرے کی ٹانگ کھیچنے والے ہیں ان کا اللہ تعالیٰ بیڑا گھر کر دینا تو ہم بچیں گے یہ جتنی عوام ہیں یہاں پہ خوشحال ہے دیکھیں اب کوئی بندہ ایسے ہے جس کے پاس انڈرائیڈ موبائل نہیں ہے جس کے پاس بائیک نہیں ہے سب کچھ ہے وقت کے ساتھ بڑی ڈیویلمنٹ آئی ہے یہ نہیں کہ نہیں لیکن صرف فرق ہے کہ جو ہمارے حکمران ہیں ان کو جو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے کہ ہم اپنے گھروں میں اپنی چیزیں گاڑی ہیں بینک پیلنس بار لے عوام بوکی مردی ہیں بلکل صحیح ہوگی بس یہ معاملات چاہ رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے بنا اچھا لگا بات کر کے تھانگی صومت سر کیسے ہیں الحمدللہ کرے سر نام آپ کا طیب حسین سر اگر میں دیکھوں اگر میں بات کرو آپ سے میں آپ کو تھوڑا پیچھے دڑھاؤں تھوڑے دماغی طور پر اگر چھتر سال پیچھے چلے جائے ہم تو ہم پاکستان اور انڈیا ایک ہی تھے آج الگ ہو کر چھتر سال ہو گئے ہیں تو آج دیکھتے ہیں ترقی کون زیادہ کر گیا ہم کر گئے یا وہ کر گیا دیکھئے میرے خیال سے جو ہم بزرگوں سے سنتے آ رہے ہیں ہم بھی مائیگریشن کر کے میرے بزرگ انڈیا سے آئے تھے جلا فروز پرا سے تو جیسے وہ حلات بتاتے ہیں میرے خیال سے ابھی میں عمرہ سے آیا ہوں تو یہ الحمدللہ کہ ہمیں پتہ چلتا ہے پاکستان میں آنے کا یتنا پتہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور الحمدللہ ہمارا پاکستان جو شہر ہے یہ بہت اچھا شہر ہے ٹھیک ہے پاکستان ملک ہے پاکستان ملک ہے جو سوری بہت اچھا ایک ملک ہے اور جو اس میں ہمیں جو کام کرنے چاہیے پاکستانی والے وہ نہیں ہو رہے پاکستان کا مقصد جو ہے نا اگر وہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس کا مقصد کیا ہے اس کو بنانے کا مقصد کیا تھا قیدی آزم حمد علی جناس صاحب کا اس مقصد پہ پورے اتر لیں تو اس سے اچھا ملک نہیں ہے انڈیا سے بہت اچھا ملک ہے لیکن اس طرح جو پاکستان کو ہونا چاہیے وہ صورتحال نہیں ہو رہی جس لحاظ سے ہم بہت پیچھے ہیں سب سے پیچھے ہیں ہمارا ملک جا رہا ہے صحیح ہو گیا ایک نا انڈیا ہے جو کہ اپنی اس کی سسٹر جو ہے وہ امریکہ میں رہتی ہے تو وہ بتاتا ہے کہ بھائی ہمیں کیوں پراؤڈ ہو رہا انڈیا ہونے پہ اب وہ بتاتا کہ بھائی ہمیں ہمیں فغر ہے کہ انڈیا ہے تو اس بارے میں ایک ویڈیو ہے وہ آپ کو دکھانا چاہوں گا ایز آپ پاکستانی یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو کیا فیل ہوگا یہ دیکھیں بھائی ہمیں اپنے اپنے آپ دیکھیں گے اور وہ اپنے نیشن کو بہت آگے تکر لے گیا کہ انڈیا نے اپنے آپ کو ایک سو چالیس کروڑ بندوں ایک اور موہد کے موہد سے نکال کے لانا فری دوائیاں دینی کوویڈ کی دوائیاں دینی اور اس کے بعد ورلڈ کو بھی دینا کیا بات ہے اس کے بعد کیا کہہ سکتے ہو کہ بھائی لیڈر ہو تو ہمارے جیسا ہو یہ دیکھیں کہ بڑے بڑے لیڈر کے ساتھ مل رہا مل کے اپنے ملک کو اس نے بہت آگے تکر لے گیا کیا کیسے دیکھتے ہیں کہ اس طرح کا لیڈر ہمیں بھی چاہیے کہ آپ اس طرح کا لیڈر پاکستان میں ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جس طرح چھہتر سال ہوگے ہم ترقی کی طرف نہیں جا رہے ہم پستی کی طرف جا رہے ہم آپ دیکھیں گے تو ہمارے ریزر زیر روپے آتے جا رہے کیا سے دیکھتے ہیں دیکھیں کہ جب ہمارے حکمرانی خود ہی زیڈ کے مستقع ہو گئے ہیں دیکھیں وہ یہ ایکسپورٹ کر رہے ہیں اپنی چیزوں کو فالو کر رہے ہیں لوگوں کو دوسرے ملکوں کو بتا رہے ہیں کہ ہم کچھ کر سکتے ہیں انڈیا والے ہمارے حکمران ہیں جب جاتے ہیں بڑی بڑی میڈنگیں رکھتے ہیں تو وہ صرف یہ ہے کہ وہ زکاة کٹی کرتے ہیں میرے لحاظ سے میں نے ابھی باہر جا کے دیکھا ہے کہ زیادہ جو بڑے بڑے لیڈر ہیں جتنے بھی حکمران ہیں وہ اپنے پیڑ کے لیے انہوں نے زیڈ کٹھا کرنا شروع کر دی ہے جب بھی کوئی کام ترقی والا کام ہوتا تو وہ نہیں کرتے کہتے ہیں ہمارے ملک میں فلیٹ آگیا ہے اس کی سپورٹ کریں ابھی بھیک مانگتے ہیں ٹھیک ہے بھیک مانگ رہے ہیں سپورٹ کے حوالے سے دیکھ لیں سرجیکل کے حوالے سے دیکھ لیں تو بہت اچھی ہے لیکن کسی کو آگے نہیں لے کے آ رہے صرف جب بھی جاتے ہیں تو کچھ مانگنے کے لیے مانگنے کے لیے جاتے ہیں کچھ ملک کی ترقی دوسری طرف پی ایم موڈی بھی جاتے ہیں دوسری کنٹریز میں ملنے کے لیے جاتے ہیں ان کا وہ ملکم کیا جاتا ہے آپ دیکھیں گے امریکہ کے اندر جاتے ہیں تو امریکہ کے پریزیڈنٹ خود ائرپورٹ پہ آکے ریڈ کارپٹ بچھا کر ان کا استقبال کرتے ہیں ہمارے جب جاتے ہیں تو وہ دیکھتے نہیں ہے کہ وہ کیسے بلاتے ہیں اپنے مشہیر کو بھی دیتے ہیں کہ بھائی بھائی آہو جاؤ کوئی بندہ ایک آ رہا اس کو پکڑ کے لیے آہو بلکل ایسا ہی ہے دیکھیں کہ وہ ہمارے جو حکمران ہیں نا انہوں نے خود کو اپنے آپ کو ایسے ہی سمجھ لیا ہے کہ جیسے یہ بکاری ہیں اور الحمدللہ مسلمان جو ہے نا مسلمان سے ویسے ہی شکست ہے دوسرے ملکوں کو الحمدللہ ہمارا ملک بہت اسلامی ملک ہے طاقت ہے اور جو انگریز ہے اس کی سادش ہے کہ کافی قوموں کی سادش ہے کہ مسلمان اور پاکستان ملک پیچھے رہے بلکل صحیح ہمیں انگل کی طرف جاؤں گا کیا آپ ان سے آگری کر رہے ہیں کہ دنیا ہم پر ہی سادش کر رہی ہے کہ ہمیں آگے بڑھنے نہ دیا جائے کہ ہم یہ بار بار یہ بات کیوں کرتے ہیں مجھے اتنا نالج نہیں ہے مطلب آپ کو اس بارے میں نالج ہی نہیں ہے تو کوئی اور بات کر سکتا ہے یہاں پر مجھے لگتا ہے بھائی ملک کے اندر جو اس وقت آلات ہیں وہ انتہائی خراب ہے ادھر نہ اچھی حکومت بن سکتی ہے نہ ان کو بننے دے رہے ہیں اس لیے کہ ہم انڈیا کا میڈیا اٹھا کے دیکھیں ہم روز فیس بک دیکھتے ہیں نیٹ دیکھتے ہیں انڈیا کی میڈیا کے اندر جو چیزیں چاہ رہی ہیں وہ ہمیں شرم نہ کر رہی ہیں کیا چل رہی ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھیک بھیک مانگنے والا ملک ہو گیا آٹا جس کے پاس آٹے کے لیے پیسے نہیں ہیں تو وہ ملک کیسے چلائیں گے یہ جب تک ہماری عوام صحیح نہیں ہوگی اس وقت تک کمران صحیح ہو ہی نہیں سکتا میں خود تندور پہ کام کرتا ہوں مجھے پتا ہے کہ دن کو ہم نے بیس روپے کی روٹی دین نہیں ہے تو وہ آگے سے کتنے باتیں سناتے ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ ہمیں فگر اپنے لیڈر پر جو دنیا میں جاتا ہے وہ پاغل ہیں ان کو یہ نہیں پتا وہ انڈینز کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے انڈیا اپنے اپنے موڈی پر پراؤڈ ہے وہ کہتے ہیں بھائی میرے ان کی کینٹری کے اندر یہ چیز اس وقت ثابت ہے وہ سامنے نظر آ رہا ہے ہم نے ہمارے لیڈروں نے اپنی عوام کا بھی میار گرا دیا اور اپنے ملک کا بھی میار گرا دیا میں خود کشمیر کا رہنے والا ہوں زفر آباد کا رہنے والا ہوں کیا حالات ہے کشمیر ہمیں سب سے زیادہ ہمارا پاکستان ہمیں عزیز ہے اس لیے کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ ہمارے ملک کے اندر یہ حالات ہوں وہ ملک تھا جو قائد عظم نے بنایا اس ملک کا کیا بیڑا گھر کر دیا ان لوگوں نے کشمیریوں کا تو سارے آس پاس کے لوگ سارے چلے گئے جانے دو جاتے ہم نے تو کسی نہ مارا تو ہماری تو جانے ہمیں کریچی سے لے کے آئے تک یہاں سے کھا رہے ہیں ہم تو برا نہیں منا سکتے ہمیں تحفظ میر رہا ہے ہر چیز کا تحفظ میر رہا ہر چیز ہمارے سامنے ہیں جب تک ہمارے حکمران صحیح نہیں ہوگے تو یہ ملک کیسے صحیح ہوگا دوسری سیٹ بھی کشمیر ہے ایک طرف ہمارے پاس بھی ہے آپ والے کشمیر میں زیادہ ترقی کا کام ہو رہے ہیں یا دوسری طرف انڈیا والے کشمیر میں زیادہ ترقی کا کام ہو رہے ہیں ہمارے کام کام نہیں رک رہے ہیں یہ جو انہوں نے آٹے کے پیچھے لگا دیا ہے انہوں نے دالوں کے پیچھے لگا دیا ہے انہوں نے یہ جو ادھر چل رہے ہیں ادھر آٹا نہیں مر رہا ہے یہ دیکھو 2800 روپے کا کون سا یہ کون سا دکھ بنتا ہے 2800 روپے 3000 روپے کی گتھی آٹے کی دینے یہ وہ گی جو انڈیا کے میڈیا تو صحیح تو کہہ رہے ہیں انہوں نے پورا ہو رہا تو یہ کیا کریں گا کس نے خراب کیا یہ ہم لوگوں نے بورٹ دے کے ان لوگوں ان لوگوں کو خراب کروایا ہے وہ اپنی میڈیا پر کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں فقر اپنے مہدی پر اپنے پرامل میں آپ کی بات کو سمجھتا ہوں مجھے یہ بتائیں کہ ہماری جو گورمنٹ ہے اس کو لانے والے کون ہے ہمی ہیں ہم لوگ ہیں نا تو اس کو خراب کرنے والے کون ہے ہم غلط بات بولیں گے ادھر ہی ہمیں پکڑ کے لے جائیں گے جو اچھا حکمران نہیں ہوگا جو اچھا حکمران ہے اس کو یہاں پہ نہیں ٹھائرنے دینا کسی نے ایک جرمل سے باتیں کریں گے باقی باتوں کو چھوڑیں تحمل سے بات سنیں ایک بندہ ہے جو 76 سال پہلے ہم بھی آزادی لیتے وہ بھی آزاد ہو جاتے انگوروں سے آزادی لیتے آج وہ پانچوی بڑی معیشت ہے 6 ملین ڈولرز کے ریزرم ہے مجھے ایک بات بتائیں وہ مسلمان ملک ہمارا اس کے چاروں طرف مسلمانوں کی کنٹری دیکھیں کتنی ہے ایک یہودی پورے مسلمانوں کے اوپر راج کر رہا ہے کون اسرائیل وہ بچے جہاں پہ شہید ہو رہے ہیں کوئی پاکستان کا کوئی حکومت کا کوئی آدمی بتائیں جو اس کے اوپر آواز اٹھاتا ہو نہیں اٹھائے گا کیوں نہیں اٹھائے گا وہ کم تو کمزور نہیں اٹھائے گا کمزور کیوں ہے جس کے پاس کلمہ کی طاقت ہمیں چھوڑیں نامیں بولیں کہ ہم جا رہے ہیں آپ جاؤ گے آپ بلکل آپ چلے جو اسلام علیکم میرا نام ہے آپ کا نام محمد انزمام آپ سامنے دیکھیں کہ بیٹر ہو جائے گا اوڈینس نے دیکھنا آپ کو بات کرنے کا پرپس یہ ہے کیا لگتا ہے آپ کو جس طرح سے ہمارا پڑوسی ملو ہندوستان کے اندر چھتر سالوں میں آپ نے دیکھا چھتر سالوں میں کبھی بھی ان کے ملک میں ماشاء اللہ نہیں لگا کبھی ان کا انسٹریبیلٹی نہیں آئی گورنمنٹ کے لحاظ سے لے لو کسی بھی جس میں لے لو ہمارے ملک میں کیا ان کے جیسا ایک بھی لیڈر ہے جس کو ہم کہہ سکے کہ واقعی میں اس کے دور میں ہمارے ملک نے چاند کچھ ہوا اس کے اس کے اس کے ٹائم کے اندر ہمارا جو ملک ہے یہ بہت آگے نکل گیا تھا کوئی اس طرح لیڈر ہے اگر ٹائم کے لحاظ سے بات کی جائے تو 35 سال حکومت کی ہے پی اے میلنگ والوں نے میہ محمد نواز شریف نے تو کافی ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں آپ کو پتا ہے اورنج لائن ہوگی اگر لہور میں دیکھا جائے تو کافی سارا منصوبے انہوں نے قائم کی ہیں ایک موٹر وے ہوگی دوسرا جو کیا کہتے اسے اورنج لائن ہوگی بہت بڑا منصوبہ میٹرو ہوگی آپ کو میں ایک ویڈیو دکھانا چاہوں گا یہاں پر ہم تو فسے ہوئے کہ ہمارے پر کوئی لیڈر آنی رہا پرو پر جو کہ ہمارے لئے کام کرے یہ دیکھیں یہ ایک سکھ ہے انڈیا بٹ انڈیا نہیں اپنی ایک اپنی بیتی میں ہے اسے کہا میں زندگی میں کبھی امریکہ میں کہیں نا بھی نام نہیں سن آج میں پہلا پنا واشنگ ٹائمز نیو یو یو ٹائمز واشنگ ٹی سی کھولتی ہوں کیلے کیا ہوں گے انڈیا کو پورے فرنٹ نیو سمودی یہ مودی وہ جو بکھے ننگے تھے تم ورل نکال کے لانا فری دوائیاں دینی کوویٹ دوائیاں دینی اور اس کے بعد ورل کو بھی دینا مودی کے اندر کیا چاہتا ہے ایزا پاکستانی آپ کیا چاہیں گے کہ آپ کا لیڈر پوری دنیا کے اندر آپ کے واہ بھائی کر وائے بات دراصل یہ ہے نا کہ ہر انسان ریلیف ہوتا ہے اب دیکھیں پیٹرول جو ہے جب نواز شریف کی حکومت تھی پیٹرول تھا جی تقریبا 62 60 پہ تھا ایسے ہیں نا اب دیکھیں کوئی اور لیڈر ہے بے شک عمران خان نے آئے ہیں وہ ان کو اللہ نے ایک موقع دی ہے تو انہوں نے مطلب کہ جتنا مطلب مکمل کیا ہے اس میں آپ دیکھیں کچھ ایسا ویسا کام نہیں کیا مانتے ہے ہمارا ملک مکروز ہے جتنی میری ریسرچ ہے اس کے مطابق بتاؤ اپنے ٹائم کے اندر جو بھی لیڈر آیا اس نے اپنے ٹائم کا سب سے تاریخ کا سب سے بڑا کرزہ لیتے آیا نواز شریف کے ٹائم میں دیکھیں گے اس کے ہوتے 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 آج عمران خان کے اندر بھی آپ دیکھتے تو پیچھے بھی انہوں اپنے تاریخ سب سے آرہی پہلے بات اس کو سٹیبل ہونا آزائرہ مجھے ملے کی پہلے مجھے اس کے لیے دیکھنا پڑے گا کہ کی سٹیبل کیسے ہونا جب تک گورنمنٹ کوئی بھی گورنمنٹ آئے گی وہ سٹیبل نہیں ہوگی تب تک ہمارا کام نہیں چل سکتا جو میں نے آپ کو ویڈیو دکھائی اس کے بارے میں ٹھوڑا ٹوپک کی طرف آتے کہ آپ کو لگتا موڈی ورل گلوبل لیڈر رہے کہ سکتے مطلب گلوبل لیڈر بلکل کہ سکتے کیوں انڈیا وہ شروع سے سٹیبل ہے ان کے ہاں یہ دنگا فساد نہیں ہے یہ چیز نہیں ہے وہ پہ 215 ملک سے بھی زیادہ ہیں ادھر اس کے برق پانچ بڑی مہیشیت اس کا مطلب جانتے آپ کے دنیا کی پانچ بڑی مہیشیت میں بار بار اس لیے دور آرہ کہ بھائی آپ میں پتہ چلے کہ 5 بڑی مہیشیت 6 600 600 600 ڈالرز 600 ڈالرز ہم 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 ہے برائی مینیسٹر کی آپ ملک چلانا ہے آپ ٹائم چاہیے آپ جتنا ٹائم لیں گے جتنا ٹائم میں کر سکتے ہیں آپ جتنا جتنا ہوں گے تب تک آپ چلا سکتے اپنی مطلب گورنمنٹ اگر آپ دیکھیں گے یہاں پہ دیکھیں لیک پولنگ بہت ہے ہمارے گورنمنٹ کے لحاظ سے بھی دیکھیں نورمال پرسن کے لحاظ بھی دیکھیں لیک پولنگ بہت ہے